ان ایاک والمعصیہ فئن بالمعصیت حل سکت اللہ عز و جل بیان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نافرمانی اسے بچو کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس بندے کا اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی بھی مقام و مرتبہ نہیں چاہے ایک انسان کتنا بھی دولت والا ایک انسان کتنا بھی بہترین امدہ لباس پہننے والا ہو کھانا کھانے والا ہو ایک انسان کتنا بھی منزل مکانات اس کے پاس ہو ایک انسان کا کتنا بھی بہترین کردار اور اخلاق ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی پاس کوئی بھی عزت کو کوئی بھی مقام و شخص کا نہیں جس بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں جس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے اس بندے کا کوئی بھی مقام اور مرتبہ رب کے دربار میں نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور بندہ جو بھی دعائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رب العالمین قبول نہیں کرتا کیونکہ جب مقام ہی نہیں ہے مرتبہ ہی نہیں ہے کوئی منزل کوئی قدر کیمت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ انسان گناہوں پہ گناہ کرتا جا رہا ہے اس لئے اللہ کے دربار میں اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے اس لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نظروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں یہ انسان اتنا گھر جاتا کہ اللہ کے دربار بھی اس کے کوئی عزت نہیں ہے پھر قرآن مجید بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ذلیل کر دیتا ہے اس انسان کو تباہ و مربان کر دیتا ہے اور اس انسان کو کوئی بھی مقام و مرتبہ کوئی بھی ٹھکانہ نہیں رہتا چاہیے میں نے آپ کو پہلی یہ مثال دے کتنی بھی دولت ہے دولت ہے لیکن دولت اس کے پاس ہے کھانے میں سکون نہیں ہے مکان میں ٹائلے ہے مربل لگا ہوا ہے لیکن بیٹھنے میں سکون نہیں ہے ایک کمرے میں جائے گا سکون نہیں ہے دوسرے کمرے میں جائے گا سکون نہیں ہے تیسرے کمرے میں جائے گا سکون نہیں ہے باہر بیٹھے گا کرسیاں ہیں سوفا سٹے ٹیبل ہیں باقی چیزیں ہیں لیکن بیٹھنے میں سکون نہیں ہے اور ذہنی پریشنی ہے ذہنی دباؤ ہے یہ کس کی وجہ سے اگر آپ میں سے مجھ میں سے کسی کو ذہنی دباؤ تمام چیزیں سامنے آیا اور بیا ہے حالانکہ تمام چیزیں سامنے میسر ہے لیکن ذہنی دباؤ ذہنی پریشن اور وجہ یہ سمجھنے کہ انسان میں اس کا مطلب سب سے بڑا گناہ گار کیونکہ اللہ تبارک ہوتا ہے تمام نعمتوں سے نوازہ ہے ہر چیز دیئے نہ مجھے کوئی کرزہ ہے پریشن بندہ تب ہوتا ہے جب اس کے پاس کرزہ ہوتا ہے کسی کا کرزہ ہوتا ہے انسان جب پریشن تب ہوگا جب وہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہوگا انسان پریشن تب ہوگا جب اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا چلتا ہوگا انسان پریشن تب ہوگا جب اس کے لئے کوئی چیز کھانے کے لئے نہ ہوگی لیکن یہ انسان تو کہتا ہے نہ مجھے کسی کے ساتھ دشمنی ہے نہ کسی کے ساتھ کوئی لڑا ہی جگڑا ہے نہ مجھے یعنی کہ کسی دولت کی کمی پیشی ہے بلکہ اس کے باوجود بھی ذہنی دباؤ ہے پریشانی ہے وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اشارت فرما دے وَمَنْ عَعَرَضَ اَن ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَ سورة التعاہ جب ہم قولتے ہیں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما دے قرآن کریم کے اندر اشارت وَمَنْ عَعَرَضَ اَن ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَ جو انسان گناہوں میں گناہ کرتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر و ازخار سے اپنے موہ کو موڑ دیتا ہے پیر دیتا ہے اس کی زندگی کو اس کے کھانے پینے کو اس کے پہننے کو اس کو چلنے پھرنے کو اور اس کے کمانے کو اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے اور اس انسان کے پاس کوئی بھی سکون اور چین نہیں رہتا ہے جتنی بھی اس کے پاس دولت ہو جتنی بھی دولت ہو اور اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اشارت فرماتے ہیں وَمَنْ يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِمْتُ وہ انسان اللہ تعالیٰ کے پاس زلیل اور مسواہ ہوگا وہ انسان تباہ و پرباد ہو جاتا ہے جو گناہوں پہ گناہ کرتا جا رہا ہے اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کے خطر نانگ نتائج بارہ نوقات بیان گئے ہیں ابھی آپ کے سامنے میں نے خالص دو نوقات بیان کی دو نوقات بیان کی اور دو نوقات بیان کرنے سے اگر آپ اور میں اپنے اپنے یعنی کہ جسم کا اپنے اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے اور وہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم گناہوں سے دن بہ دن معاشیہ سے دن بہ دن اجتناب کرنے کے برکور کوشش کریں گے انشاءاللہ لیکن تب جب ہمارے دلوں میں ہم اپنے اپنے دلوں کا محاسبہ کریں گے اپنے اپنے چیز یعنی کہ محاسبہ کریں گے اپنے اپنے گناہوں کا اور جس انسان کے گناہوں کے ہم مرتقب بن جاتے ہیں جن گناہوں کے اندر ہم ملوث ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس گناہ سے ہم توبہ نہیں کرتے ہیں اس گناہ سے ہم شرمندہ اور محسوس نہیں ہوتے کیونکہ جب گناہ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس پر فقر کرتے ہیں اس پر فقر کرتے ہیں اس پر ہم ناز کرتے ہیں اس لیے کہ میں نے گناہ کیا تھی کوئی بڑا گناہ نہیں ہے لیکن جو چیز شریعت سے ثابت نہ ہو جو چیز شریعت سے ثابت نہ ہو اس کی طرف ہماری توجہ ہے اس کی طرف ہماری لڑائی جھگڑا چلتے ہیں جو شریعت سے ثابت ہے اس کی طرف ہماری کوئی توجہ ہے کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی تانازانی نہیں ہے دیکھو اگر شادیاں کرتے ہیں اس میں جب ہم کوئی ایسے جو فضول چیزیں ہیں ان کو جب شادیاں کے باہر لگاتے ہیں اس میں کوئی اعتراض آٹھتا ہے سارے کے سارے وہاں پر مسلمان ہوتے ہیں سارے کے سارے کھانے پینے والے ہوتے ہیں سارے کے سارے نماز ہی ہوتے ہیں سارے کے سارے قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں اور سارے کے سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اعتراض اٹھاتا ہے کوئی کہتا ہے یہ چیز گناہ ہے یہ پیدت ہے یہ فضول ہے یہ شہیطانی کام ہے کوئی انسان کہتا ہے کوئی نہیں کہنے کی حمد کرتا ہے کوئی جسارت نہیں کرتا ہے البتہ جو چیز ثابت شریند دیو اس کے بارے میں ہم اعتراض ہی نہیں کرتے ہیں ہاں جو گناہ کرتا ہے جو برائیاں فیلاتا ہے جو یہ بیدات رسومات رواج کی طرف چلتا ہے اس کو فیلاتا ہے اس کے طرف سارے کے سارے توجہ اور جو انسان شادی میں اپنے مکان وغیرہ کو نہ سجائے گا رشتے کباب یکنے وغیرہ نہ بنائے گا اس کو کیا کرتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں اس کے پاس تھا ہی نہیں کچھ حالانہ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے مسلمان کا یہ کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں امیر بھی اور گریب بھی سب کی ہے سب کا ایک ہی نباس ہوگا جب اس دنیا سے وفات ہوتے ہیں چاہے وہ کتنا بھی امیر ہے چاہے وہ کتنا بھی گریب ہو جب دنیا چھوڑتے ہیں تو سب کا لباس ایک ہی ہوتا ہے اس وقت کوئی کہتا ہے اس کے لئے مہنگا لباس لو کبھی آپ نے سنا کبھی آپ لوگوں نے دیکھا جب کوئی انسان جو کروڑوں میں ہوگا جب وہ دنیا سے وفات ہوتا ہے کوئی انسان کہتا ہے اس کے لئے مہنگا سکھ لاؤ اس کے لئے مہنگا کفن لاؤ کوئی نہیں کہتا ہے اور جو انسان گریب ہوتا ہے آج تو ہم گریب کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں اور جب وہ وفات ہوتا ہے تو اس وقت کوئی کہتے ہیں اس کے لئے حقیقی لباس لاؤ نہیں بلکہ سب کا لباس ایک ہوتا ہے امیر بھی گریب بھی سب اسی قبر کے اندر سب اسی مٹی کے اندر ایک ہی ویلی وہ سب کیوں لیکن دنیا پر پتہ نہیں ہماری نظر کیوں بدل جاتی ہے کیوں ہم لوگوں کا حقیق سمجھ کر اس زمین پر ہے اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کے وجہ سے ہم آپ اور میں کتنے بھی دعائے کریں آپ اور میں کتنے بھی اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑا کر مانگے بارش بارزنے والی نہیں ہیں کیونکہ ہماری نام آئے ہیں ہمارے ویسے نہیں ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ میں بارش نہیں برساتا تب تک میں بارش نہیں برساتا ہوں تب تک جب تک نے زمین اور جانور مرسی مانگے جب تک نے زمین اور جانور انسان کہا ہے انسان کہا ہے حالانکہ انسان کو یہ اللہ تبارک و تعالی نے زبان دی انسان کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دی اس کے باوجود بھی رب العالمین کہتے ہیں کہ جب تک انسان مانگے لیکن میں بارش برسانے والا نہیں جب تک میں زمین اور جانور بارش مانگے تو میں بارش برسانے والا نہیں اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج زمین بھی سزا بکت رہی ہے آج جانور بھی سزا بکت رہی ہے اور تب بھی اتنے کہت سالی ہونے کے بعد بھی ہمیں سمجھ نہیں آتے کہ ہم اللہ کے دربار میں چل پڑے جو پرانا وقت تھا آج سے قبل چاہے چھ سال ساتھ ساتھ پہلے آٹھ سال پہلے جب بارش کا نزول نہیں ہوتا تھا جب کہت سالی بپا ہو جاتی تھی تو لوگ کیا کرتے تھے دس دس روپیاں جمع کرتے تھے دس دس روپیاں جمع کرتے تھے اور ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اور میٹھا چول بناتے تھے پھر وہاں پر بچے بھی بڑے بھی چھوٹے بھی جا کر اس کو کھاتے تھے پھر اللہ تعالیٰ کو اتارا سے دعائے مانگتے تھے بارش آ جاتی تھی لیکن آج ہم تو زمین پر سہیدہ سہیدہ ریز ہونے کے لئے تیار نہیں ہے تو ہاتھ اٹھانے کے لئے کہاں تیار ہو آج تو ہم آزان سن کر آزان جب ہمارے کانوں میں پہنچتے ہیں ہم بھاگتے ہیں مسجدوں سے ہم مسجدوں سے بھاگتے ہیں آزان جب ہمارے کانوں میں پہنچتے ہیں تو کہاں سے بارش کا نظر ہو آج تو ہمارے جو اچھا دوست بن چکا ہے وفادار بن چکا ہے جو بہترین زندے کے بن چکے وہ یا فون ہمارے پاس آزان ہوگی تو کٹ اسے مسلے گیر مسلم سے بھی بدتر ہم لوگ بن چکے ہیں گیر مسلم کو احساس ہے گیر مسلم کو احساس ہے جب وہ کسی مندر سے گزرتا ہے تو ٹائف ریکارٹ کا بجنا اس کو بند کر دیتا ہے لیکن مسلمان جب آزان سنتے آتی ہے لڑائی جھگڑا بھی بند نہیں کرتا گالی کلوج بھی بند نہیں کرتا فلم ریکارٹ اس کے لئے منعرم البات اور جس گالی کلوج سے جس لڑائی جھگڑے سے اثر گھر میں فیملی پر پہنچتا ہے بچوں پر پہنچتا ہے اور دس ہمسائیوں پر پہنچتا ہے ہمسائیوں کے بچوں پر پہنچتا ہے وہ اس وقت نہیں سوچتا ہے یہ آزان کے ہے تو موبائلوں کو کیا سوچے گئے موبائل اس کے لئے تو ایک چھوٹی چیز ہے چھوٹی چیز ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر رشاد فرما دی وَمَا نَعَرَزَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا قیامت کے دن اس انسان کا ایسا حشر ہوگا ایسا حشر ہوگا اور یہ انسان اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرے گا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرَ اے پروردگارِ عالم میں تو دنیا پر دیکھ رہا تھا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا لیکن اندو کے ساتھ کیوں اٹھ رہا ہے